قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کا نام ہے صورت البقرہ 286 آیات بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے اس کے علاوہ بھی کئی دیگر جانوروں کا قرآن مجید میں ذکر آیا جیسے ہاتھی، چوٹی، شہد کی مکھی اور یقیناً یہ انداز حکمت سے خالی نہیں ہوگا دین اسلام جانوروں کے رائٹس ریکنائز کرتا ہے جانوروں کی لڑائی، ظلم کرنا اور ان پر زیادہ بوجھ ڈالنا اس کی اجازت نہیں ہے ایسا بھی ہوتا کہ کوئی جانور کھڑا ہوتا اور اس کا جو حصہ استعمال کرنا ہوتا صرف وہ جا کر اتار لیا جاتا اور باقی جانور تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہمارے پاس 36 ریسرچز کا کنسنسس موجود ہے یعنی 36 مختلف قسم کی تحقیقات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی طریقہ زبیہ بہترین ہے اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے تکلیف بھی کم ہوتی ہے کسی جگہ پر بھی یہ آرام سے کیا جا سکتا ہے یقیناً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ رشاد فرمایا بی بیسٹ ہے اور دنیا میں حلال میٹ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور انٹریسٹنگ فیکٹ یعنی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں پر مسلم پاپیلیشن کم ہے یعنی مسلمانوں کی عبادی کم ہے وہاں پر بھی حلال میٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیوں؟ یہ محفوظ اور بہترین ہے اور حلال گوشت کا ذائقہ بھی سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے حلال میں اللہ کی رضا ہے حلال میں شفا ہے اور حلال میں برکت ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ تک بکرے کے گوشت میں یعنی گوٹ میٹ کی پرڈکشن میں فورٹی سکس پرسنٹ اضافہ ہوا اور دنیا میں تقریباً دو سو دخس مختلف قسم کے بکرے شیپس وغیرہ پائے جاتے ہیں جو کہ گوشت دودھ اور کھال کا بہترین ذریعہ ہیں مزید برکت دیکھئے بکرائیت کے موقع پر یعنی بکرائیت کے موقع پر چالیس ایسی سنتیں ہیں جو آٹومیٹکلی ایکٹیویٹڈ ہو جاتی ہیں ان کے اندر کام بڑھ جاتا ہے جیسے ٹرانسپورٹ فورڈر یعنی چارہ بچر یعنی گوشت فروش لکڑی کا کام کرنے والے کھانے اور بھی بہت سی اور یہ ایک ایک ایکنومک بوسٹر اس سے معیشت کو بہت سی ترقی ملتی ہے یاد رکھئے گوشت زنک آئرن بی وائٹمین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کوئی ایک چیز ساری ضروریات پوری نہیں کرتی سبزیاں پھل سب ہی ہماری دسترخان کا اور ڈائٹ کا حصہ ہونا چاہیے میرے شیخ طریقت امیرے لسنت کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیجئے یعنی اچھی طرح چبا کر کھائیے شیخ طریقت امیرے لسنت کی کتاب فیضان سنت کا باب عداب طعام ہمارے لیے کھانے کے حوالے سے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے ضرور پڑھئے آپ یہ مکتبت المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں